امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی وہ کونسے لوگ ہیں جو جنت میں جاہی نہیں سکتے بس یہ پوچھنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا چار قسم کے لوگ جنت میں جاہی نہیں سکتے وہ پوچھنے لگا یا علی کونسے لوگ امام علی علیہ السلام نے فرمایا سودھ کھانے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا دوسرا ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا تیسرا ناحق یتیموں کا مال کھانے والا کمزور پہ ظلم کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اور اسی بھی انسان کا دل دکھانے والا دل توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا یاد رکھنا یہ چار فیل وہ بدترین فیل ہیں جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی انسان یہ عمل کرے گا جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تب ہی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں اگر آپ یہ پخراج لینا چاہتے ہیں تو مہربان سٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گگل پلی اسٹور اور آئیفون ایپسٹر میں موجود ہے ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں موسیقی